اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حکیم محمد الطاق مستنید گورنمنٹ طیبیہ کالیج بہار پور ناظرین آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے کشمش کے حوالے سے کہ کشمش کس درخت کا کھل ہے یا اس کے کیا فوائد ہیں اس کی تعریف کیا ہے کس جگہ پہ یہ پائی جاتی ہے اور اس کا مزاج کیا ہے آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے کشمش کشمش ایک مشہور میں وہ ہے انگور ہر انسان انگور ہر چھوٹا بچہ بڑا خواتین انگور کو اچھی طرح پہچانتی بھی ہیں اور روزانہ استعمال جب انگور کا موسم ہوتا ہے اس وقت یہ انگور استعمال بھی کیا جاتا ہے یہ انگور کا ہی جو ہے نا جو انگور بے دانہ ہوتا ہے یعنی کہ جس انگور کے اندر دانہ نہیں ہوتا وہ اپنے پودے یا اپنے درخت کے ساتھ جو خوشک ہو جاتا ہے اس کو کشمش کہا جاتا ہے یعنی کہ انگور کا جو پھل خوشک ہو جاتا ہے درخت کے ساتھ اس کو کشمش کہتے ہیں کشمش امتہ کشمش وہ ہے جس کا دانہ جو سبز کلر میں ہو جس کے اندر دانہ نہ ہو سبز اور لنبوترہ جو یہ جو قسم ہے یہ بہت امتہ کشمش مانی جاتی ہے تازہ ہونی چاہیے تازے کے اپنے فوائد ہیں جیسے جیسے یہ وقت اس کا گزرتا جائے گا یہ اپنا کلر چینج کرتی جاتی ہے جو فریش کشمش ہوتی ہے وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتی ہے اور کھانے میں بھی اس کو بہت شیری زیکہ ہوتا ہے اس کا جو میزاج ہے وہ گرم تر ہے جو اس کا کلر ہے سرخی، گھورا، سبز، سیاہ یہ سارے جو ہیں اس کے مختلف قسم کے کلر ہیں کیونکہ مختلف اس کی جو قسم ایک نہیں ہے مختلف قسمیں ہوتی ہیں مقام پدیش زیادہ تر افغانستان کے پہاڑی علاقہ جاتی ہے یا پاکستان میں بلوچستان کے جو پہاڑی علاقہ جاتے ہیں وہاں پہ یہ بکسرت پائی جاتی ہے اس کے جو فوائد ہیں بہت ہی اس کے فوائد ہیں اگر اس کو آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں تو یہ انسان کی جو غزائیت ہے غزائیت کی کمی کو بھی پورا کرتی ہے دل کو طاقت دیتی ہے کیونکہ مفرع اور مکومی قلب ہے اس وجہ سے جن کے دل کمزور ہوتے ہیں زوف قلب کی شکایت ہوتی ہے اس کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے وہ انسان روزانہ میں اس کی پانچ سے سات پشمس اسے روزانہ استعمال کرنے چاہیے خون کی کمی کو دور کرتی ہے مٹاپے کے لیے ٹھیک ہے کشمس ملین ہے قبض نہیں ہونے دیتی میدے کو ٹھیک کرتی ہے زوف جگر کو بھی ٹھیک کرتی ہے ہنیوں کی کمزوری کو ختم کرتی ہے اور چہے کو خوبصورت بناتی ہے کیونکہ کشمس جو ہے نا تازہ خون پیدا کرتی ہے انجیر بھی انجیر کا جو تازہ خون انجیر کا جو پھل ہے وہ بھی تازہ خون پیدا کرتا ہے اور انجیر بھی خون کی کمی کے لیے بہت ہی زبردست پھل ہے اور یہ کشمس بھی خون کی کمی کے لیے بہت ہی آلہ قسم کا پھل ہے کیونکہ دو عدد انجیر اور سات سے دس دانے کشمس کے رات کو اگر آپ پانی کے اندر بھوکے رکھتے ہیں صبح کے وقت وہ پانی بھی آپ پیلیں اور یہ کشمس اور انجیر ہے یہ بھی اگر آپ کھا لیتے ہیں تو فرش خون پیدا ہوتا ہے اور یہ جو فرش خون ہے جب یہ خون جسم کے اندر گربش کرتا ہے تو چہہ بھی ترو تازہ ہو جاتا ہے انسان کے اندر غزائیت بہت زیادہ آ جاتی ہے طاقت بہت ہی لا جواب ہو جاتی ہے کیونکہ یہ مردانہ طاقت کے لیے بھی بہت زیادہ بہت افائدہ مند ہے کیونکہ جب خون کی کمی نہیں رہے گی تو انسان کو باقی جتنی بھی امراض ہوتی ہیں یعنی کہ اگر قوت مدافعت کی کمی ہوگی تو اس میں بھی خون کی کمی ہو جاتی ہے جب خون پورا ہو جائے گا تو تمام امراض جو ہے وہ ٹھیک ہو ناشیر ہو جاتے ہیں یہ ان تمام امراض کے لیے بہت ہی آلہ قسم کیا پھل ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہے اس کو روزانہ خوراق کا حصہ آپ ناظرین کو بنانا چاہیے کہ روزانہ پانچ سے سات دانے یہ انسان روٹین کے اندر جیسے یہ بیدام کے پانچ سات دانے کھاتا ہے ویسے ہی کشم اس کے پانچ سات دانے بھی کھا دیا کرے اس کا بہت ہی فائدہ ہے اللہ حافظ